اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کچن میں اور آج میں آپ سے گارڈنگ کی ویڈیو شیئر نہیں کر رہی بلکہ میں آپ کے ساتھ ککنگ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اور بنا رہی ہوں چائنیز رائز اور ویڈیو اس میں میرے ساتھ میرا بیڈا بنا رہا ہے اور آپ کو ہاری بات جت کی آواز بھی آتی رہے گی تو اس پر امائنمنٹ کیجئے گا سبزیاں کٹ ہو گئی ہیں چاوڑ پھول میں ہیں دوسرے چولے پہ ہم پہن دکھیں گے جس میں ہم سبزیاں جو ہے وہ فرائی کریں گے چھکن پھرائی کریں گے اور اس کو بنائیں گے ہم اس میں بین کو رکھ دیا آئل اس میں ڈال کے جتنی دیر تک گرم ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم انڈے پھینٹ لیں گے اچھے سے اس میں میں نے ہلکا سا یلو کلر مکس کر دیا ہے اور وہ اس میں ڈالیں گے اس طرف نمک ڈال کے پانی رکھ دیا ہے چامل پوائل کرنے کے لیے اور یہ انڈے چار انڈے اس میں میں ایڈ کر رہی ہیں یہ بھی میں نے کم کی ہے کیونکہ میرے تھوڑوں کو بہت پسند ہے اس کے مرنڈے تو پانچھے تو لازمی ہے لیکن میں نے بہت زیادہ یہیں ڈالیں گے پوائل دیکھنوں کے گھر میں یہ جو پڑے پانچے ہیں ان کے ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اس میں سے نکال لیں گے ہمارے گھر کا بلکہ ہر گھر میں جو خاتونے کھانا ہے اس کا بے شمار ٹائم جو ہے زیادہ تر ٹائم ملک کے گینلے کے کچھن میں گھوزرتا ہے میرا زیادہ ٹائم کچھن کے ساتھ ساتھ گارننگ میں بھی ہوتا ہے لیکن گارننگ میں میں ستے ہم رکھتے ہیں لیکن میں چیز راتے ہو جانے جانے ہوں لیکن رات میں اس اپنا خدا کی دیکھنے کیز رایت ہے لیکن میں چکن ملچولن کے ساتھ بنا رہی ہے لیکن میں چیکٹاپ کچھن میں کھانے سے کھانے سے کھانے سے کھڑا ہوتی ہے تو جب میں اپنا چیز بنا ہی نہیں گئی کیونکہ تھوڑا سا روکنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کا کہہ خیال ہے جو چیز ڈاکٹر نے منع کی ہو اس کو کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے اس لیے آج صرف چائنیز رائس بن رہی ہیں اور چائنیز رائس بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ہر گھر میں جو لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ ریسپی ہوتی ہے جو اس کے گھر والوں کی پسند ہوتی ہے اس حساب سے ڈیفرنٹ ریسپی میں تھوڑا بہت چینج آتا رہتا ہے جیسے کہ میں اس کے اندر سویا ساوس وغیرہ چلی جو بھی ساوسیج یا سرکا وغیرہ ڈالوں گی وہ میں بہت کام میٹ کروں گی کیونکہ تھوڑا سا کم سپائسی جو ہے اور چیزیں کھانے کو کھانے ٹاکٹر ہیں تو یہ اسی طرح کی بن رہی ہے لیکن یہ کے بچوں کو یہ پسند ہے تو آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں ابھی جو اسے دائی ہے جا کہ آپ پسکرا بناتے ہیں گاڈنگ میں ہم نے وہ کٹ کرنی تھی ہرا پیاس چالا ہے سب سے پہلے فرسوس کو کھائی کیا ہے اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں اس میں ون بائی ون ایڈ کرتے جائیں گے آپ بتائیے آپ کی کوکنگ وغیرہ جو ہے کیسی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ گاڈنگ جو ہے وہ آپ کی کیسی چل رہی ہے کونسی جو ہے نا آپ نے ہارڈ وڈ کٹنگ لگرو کی ہیں میرا تو آج کل بہت سلو یہ کام چل رہا ہے گاڈنگ کا چکن اس میں ایڈ کر رہے ہیں چکن کو کیوبز کی شکل میں ڈال لیا تھا اور بعض افعی ہوتا ہے کہ یہ کھانے کو دل چاہتا ہے اور چکن وغیرہ نہ ہو تو میں اس طرح بھی کرتی ہوں کہ اس میں چکن کیوبز جو ہیں وہ ایڈ کر لیتی ہوں اس سے بھی بڑا مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اور ہمارے گھر میں سب ہی شوق سے وہ بھی کھاتے ہیں تھوڑے سے اس کو فرائے کر لیا مٹر میں سب سے لاسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی مٹر اور آلو تھوڑے سے اور اس میں ایڈ کرنے ہیں بند کو بھی بھی ڈالتے ہیں اس میں لیکن جو ہے میں اس میں بند کو بھی ایڈ نہیں کر رہی اس کی جو تھوڑی سی مہک آپ کہہ لیں وہ اتنا اچھی نہیں لگتی تو وہ نہیں ڈالی جاتی شملہ میں سب سے لاسٹ میں ایڈ کروں گی کیونکہ اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھاپ میں ہلکی سے خود ہی بک جاتی ہے اور اس کے اندر مثالوں میں میں جانوں گی سب سے پہلے تو میں نے سرکس میں ایڈ کیا ہے دو چمچ سرکے کے ڈالے ہیں اور دو سے دھائی چمچ جو ہے سویا سوس کے ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ اس میں نمک اور کالی مچ جو ہے وہ بھی میں ایڈ کروں گی کھانا آج میں تھوڑا سا رات کا جلدی بنا رہی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں دس وجہ کے بعد آپ کچھ بھی چیز نہیں مطلب آپ نو وجہ سے کہہ لیں کہ گیس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دس وجہ تو تقریباً ختم ہونے والی ہوتی ہے نمک اور کالی مچ جو ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بزار سے لیوی کالی مچ ہے اس لیے میں تھوڑے سے زیادہ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا تیز نہیں ہوتی گھر کی جو پیسی وی مچ ہوتی ہیں اس کا ٹیز جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم مسالہ جو ہے کالی مچ ہے اور نمک تھا اس کو میں نے مکس کیا اور اس کو اب ہم ڈھکے رکھتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ نہیں ڈالا اس کی ریزن یہ ہے کہ سبزیاں تھوڑی سی کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ گلی سبزی جو ہے اس کے اندر مزا نہیں کر دی ہے دوسری طرح پانی جو ہے وہ بھی پائل ہونا شروع ہو گیا ہے اور چاول میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ذرا ڈرتے جڑتے کیونکہ مجھے تھوڑا سا وہ ایک دو دفعہ میرے ہاتھوں پر چاول ڈالتے ہوئے پانی کیا ہے گرم پانی جس کی وجہ سے میں ذرا احتیاط کرتی ہوں لیجئے چاول ہو گئے پائل اور دھوڑا دھوڑا ہو گیا ہمارا کچن اور اس چاولوں کو ہم تھوڑا سا ذرا ہلا کے اس کی ہوا جو ہے وہ بھاپ نکال دیں گے ہوا تو نہیں بھاپ نکال دیں گے ڈیوہ سوری جی آہی کیوں کی جی اسے چھوڑیاں جو ہیں بھکی آہ ہرکی آہی تیار ہو چکے ہیں ہلکا سا پانی ہے آہ اب اس کو جو ہے نا حمیل کا شکس میں نکال دی ہے اور اس کو اب ہم آہ ہم بڑا سا دم دیں گے اور اس کے پاس جو ہے ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے بلکہ دم بھی نہیں دیں گے اس کو اسی طرح اس میں چاول ایڈ کر دیں گے کیونکہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی ہی گل جائیں گی ہے ساپٹ سی ہو جائیں گے چاول جو ہے ہم نے ٹال دیئے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں سرکا یا سویا ساوس ایڈ کر سکتے ہیں سمپل سی ریسپی ہے اور بلکہ مجھے دو یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ میری اپنی بسند کے چاول ہے ٹھیک ہے جیسے بھی ریسپی ہوتی ہے ہم نے جیسے ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ ہم جو ہے بنائیں گے انڈے جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی انڈے سے ڈبل بھی ہو جاتے تو میرے گھر والے بڑی خوشی خوشی جو ہے اس کو کھاتے تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا آج کل روز مرہ کیا معمولات ہیں کیا مزے کی تیچز آپ بنا رہے ہیں کیونکہ سردیوں میں کیچھن میں ٹائپ سپینڈ کرنا مزے کا لگتا ہے تو ہو سکتا ہے میں آپ سے کوئی اور بھی کوکنگ کی ریسپی شیئر کروں چاوال اس میں ڈبل گئے ہیں اور اس کی شکل جو اچھے سے کر رہی ہے آپ چاہیئے چاہئے تو ایک بار میں اس میں اچھا سبز مرچے ہیں وہ بھی ایڈ کر لیتے ہوں بیٹو میری کی شادی ہو گئی ہے وہ خرمی ہو رہا تو وہ ساتھ پڑی ہوتی اور کے دیر مرچے اس میں سبز مرچے اور ڈالیں گے اس کو پکی ہوئی سبز مرچے ہیں چاوالوں کے اندر بہت اچھی لگتے ہیں اب وہ نہیں ہے تو میں جو ہے سبز مرچے اس میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں کل دن آنے تھے میں نے چاوال لیکن دیکھیں میری بیٹی نے کل آنا تھا میں نے پھر اس کا آنے کا کینسل ہو گیا تو میں نے کہا چلیں کل آنا ہے تو اگلے دن آنا ہے آج بودھا بودھا آنا تھا تو میں آج بنا لیتی تو اس کا آنے کا آج بھی رہ گیا تو اب تھوڑا سا ذرا میں اس کو یاد بھی کہتی میں اس کے لیے چاوال نکال کے ضرور رکھوں تاکہ وہ بھی بچوں کو ماں کے ہاتھ کھانا بہت پسند ہوتا ہے مکہ باہر وہ جتنا بھی اچھے سے اچھا کھانا کھاتی ہوں جو محطت سے غور ہوتا ہے وہ لاعکت ہے کہ اس کا آن چیز تھی کچھ آ رکھ رکھتا ہے چاہم اللہ کی بہتی کیی نہیں بہتے اور اس کو ہم نکال دیں گریٹ ہوئی اور اس کے بار ٹائم آجے گا اس کو کھانے کا اور شکل سے بہت اچھے لگ رہے اور مجھے امید ہے بنے بھی بہت اچھے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ